اخیر میں اب روک کرتے ہیں بیہار کی اور جہاں بیہار کی راجنیتی بہت تیز ہے چنام کی خوش نہ ہو چکی ہے لیکن بیہار میں انڈی کٹ بندن ہو یا پھر انڈی اے دونوں ہی پاسیوں میں یا دونوں ہی گھٹوں میں سیٹوں کا فارمولا اب تک تیہ نہیں ہو پایا ہے اور اسی سلسلے میں انڈی کٹ بندن کی دلی میں بیٹھک چل رہی ہے آر جی ڈی کے سانزاد منو جھا اور علوک میتا کے ساتھ ایک اور نیتا اس میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں سوطروں کے مطابق بیگو سرائے اور کٹیار سیٹ پر دونوں پارٹیوں کے بیچ پہچ فسا ہوا ہے کانگریس بیگو سرائے سے کنیہ کمار اور کٹیار سے تاریخ انوور کو امیدوار بنانا چاہتی ہے اور اسی کو لے کر ابھی بھی بات نہیں بن پیئی ہے چاہے راہول گاندی لالو یادف سے گلے ملے یا پریانکا ویادرا اور تیجسوی یادف ہاتھ میں ہاتھ ملا کر انڈی کٹ بندن کا جائے گھوش کریں لیکن سیٹوں کے وٹوارے میں ابھی تک انبن بنی ہوئی ہے ادھر RJD نیتا تیجسوی یادف کا کہنا ہے کہ مہا گڑ بندن میں سیٹ شیئرنگ فورمولا ایک تو دن میں تیہ ہو جائے گا بات بن جائے گی ایک تو دن میں بیہار میں سیٹ شیئرنگ ہو جائے گا ایسا تیجسوی یادف کا کہنا ہے مہا گڑ بندن میں اس پر باتچی تب بھی جاری ہے کچھ سیٹوں پر ابھی بھی امیدواری کو لے کر پہنچ فسا ہوا ہے لیکن پچھلی بار ویدان سبا چناؤں سے اگر سیکھ لیں تو جہاں جہاں راجت زیادہ لڑی وہاں وہاں جیت زیادہ ہوئی انڈی گٹ بندن کو جہاں جہاں کاؤنگریس لے لئی وہاں وہاں نفع موسیقی چھپرا سے چناؤں لڑ سکتی ہے روہنی آچاریا نے ہی لالو یادف کو کڈنی دی تھی اور 1977 میں چھپرا کی سیٹ سے ہی پہلی بار لالو یادف نے چناؤں لڑا تھا روہنی آچاریا چھپرا سے چناؤں لڑنے جا رہی ہیں پارٹی اس کو لے کر تیاری بھی شروع کر دی ہے کیا یہ سچ ہے بات دیکھیں اس میں برائی کیا ہے لوگ تنتر میں سب کو ادھیکار ہے کہ وہ جنتہ کے بیچ جائے جنتہ کی سیوہ کرے اور آدرنی لالو پرساد جی کی پتری ہے آدرنی لالو پرساد جی کے بیچاروں کو سوسل جسٹس کو سیکلریجم کو اگر کوئی آگے بڑھ کر کے اسے اس کا پھیلاؤ کرتا ہے اور اس بھومکہ میں کوئی بھی آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے چندر مہن اس وقت ہمارے ساتھ لائٹ جڑ رہے ہیں چندر مہن کمار جی روہنی آچاریا کو چھپرا سے لڑوا رہے ہیں لالو یادو اور راجت کہیں نہ کہیں پتا کا پوتری کو دھنیوات کہنے کا یہ طریقہ تو نہیں بلکل سائد یہی وجہ ہے کہ روہنی آچاریا کو چھپرا سے چناؤ لڑانے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے جب لالو یادو کے کٹنی دینے کی بات سامنے آئی تھی اس سمیں سب سے پہلے روہنی آچاریا نے ہی کہا تھا کہ وہ اپنے پتا کو کٹنی دیں گے اور سائد یہی وجہ ہے کہ اب جب چناؤ کی باری آئی ہے تو لالو یادو نے سب سے پہلے جہاں سے لالو یادو 1977 میں چناؤ لڑے تھے چھپرا لوگ سوا سے اور وہاں سے انہوں نے جیت درج کی تھی اسی سیٹ پر اب روہنی آچاریا کو چناؤ لڑانے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے اور جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق مہا گڑ بندن میں جیسے ہی سیٹوں کے بٹوارے کا اعلان ہوگا اس کے بعد روہنی آچاریا کا نام سامنے رکھ دیا جائے گا کہ وہی چھپرا سے چناؤ لڑیں گی پیچ کہاں پہ فسا ہے چندر مہن کمار سیٹوں کے بٹوارے میں دیکھئے اب تک درجنوں بار بیٹھا کے ہو چکی ہے مہا گڑ بندن میں لیکن اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ آخر کون کتنے سیٹوں پر چناؤ لڑے گا کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ 12 سیٹوں سے کم انہیں منجور نہیں ہے پہلے وہ 15 کی بات کر رہے تھے لالو یادو صاف طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ 30 سیٹوں سے کم وہ چناؤ لڑیں گے اور وہیں جو لیفٹ پارٹیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 5 سے 6 سیٹ چاہیے حالانکہ ابھی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق لالو یادو 28 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کانگریس 9 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ لیفٹ کو دی جائیں گی لیکن اب تک اس پر تصویر صاف نہیں ہو پائی ہے کہ آخر بیگو سرائے میں اور کٹیہار میں کون چناؤ لڑے گا کیونکہ آج جیڈی کے طرف سے ساپ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیگو سرائے میں وہ چناؤ لڑے گی تو کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں سے ان کا سیٹ رہا ہے اور وہاں سے وہ اپنے کینیڈیٹ کو چناؤ لڑنا چاہتی ہے تو وہیں کٹیہار سے بھی کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ان کا امیدوار کھڑا ہو اسی معاملے کو لے کر اب تک کیا صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کون کہاں سے چناؤ لڑے گا کنہیہ کمار بیگو سرائے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں کانگریس سے تو وہیں تاریخ انور کٹیہار سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یہ راجت اور کانگریس نہیں جنتہ کے بیچ میں جا کر وینیبیلٹی تیہ کرنی چاہیے وہیں بیہار کی سیاست سے جوڑی اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے نڈیے کے سائیوگیوں پر انڈی گٹ بندن کی نظر ہے اگر انڈیے سے مکیش سہنی اور پشپتی پارس کی بات بگڑتی ہے تو مہا کٹ بندنی نیتاؤں کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے تو یہ بڑی انٹریسٹنگ اور دلچسپ وہاں پر بیہار میں کٹ جوڑ کا کھیل چل رہا ہے مکیش سہنی اور پشپتی پارس پشپتی پارس جو وہاں پر چراغ پاسوان اور پشپتی پارس کے بیچ میں ڈھنی ہے انڈیے میں چراغ پاسوان بھی ہے چنڈیے میں پشپتی پارس بھی ہے کس کو کتنی سیٹے ملے گی کس کی پارٹی کو زیادہ وہاں پر جگہ ملے گی اور کس کو وہاں پر سیٹے ملے گی تو کیا پشپتی پارس اکھر کر گٹ بندن چھوڑ دیں گے انڈیے کو اور کیا انڈی کے پالے میں چلے جائیں گے وہیں ادھر دلی سے بھی خبر آ رہی ہے دلی کے روحلے میں بنے امبیٹکر ہسپیٹل کے باہر زبردست ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے پردرشن کاری امبیٹکر ہسپیٹل کے مینجمنٹ کے خلاف ویروت پردرشن کر رہے ہیں امبیٹکر ہسپیٹل میں بطور پروفیسر سلیم شیخ پر چھاتراؤں سے عبدرتا کا آروپ ہے جس کے خلاف پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے پردرشن کے دوران امبیٹکر ہسپیٹل کو سندیش خالی نہیں بننے دیں گے کہ پوسٹر بھی لہرائے گئے ہیں زبردست ویروت پردرشن جا رہا چل رہا ہے جہاں پر کچھ چھاتراؤں کے ساتھ عبدرتا کا آروپ ہے پروفیسر سلیم شیخ پر اور اس کے خلاف ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے اب یہ پردرشن چل رہا ہے امبیٹکر ہسپیٹل میں پروفیسر سلیم شیخ پر یہ عبدرتا ہے کہ انہوں نے میڈیکل کی چھاتراؤں کے ساتھ عبدرتا کی جس کی شکایت میڈیکل کی چھاتراؤں نے 22 فروری کو روینی نورث پولیس ٹیشن میں کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ آروپی پروفیسر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پردرشن کاری آروپی پروفیسر کو فانسی دینے کی مانگ کر رہا ہے ہمارے سلیم سے کو گرفتار کرنے کی مانگ ہے جو اس نے کیا ہے گلت کیا ہے پندرہ تیرہ بچیاں ہیں وہ جن کے ساتھ میں ایک پروفیسر نے اتیچار کیا ہے اتیچار نہیں یون شوشن کیا ہے بہت بڑا آروپ یون شوشن کا دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے امبیٹکار ہسپٹل میں چھاتراؤں سے ابدلتہ کے معاملے میں ترلی پولیس کے مطابق 22 فروری کو شکایت ملنے کے بعد آروپی پروفیسر کے خلاف FIR درج کی گئی تھی پولیس کے مطابق آروپی کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے حالانکہ پردرشن کاری آروپی کو آروپی پروفی آروپی پروفی